اسلام علیکم دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیشن ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ کا آپ کو مانوارہ کیا تھا کہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں چوبان ام کا بورو لگائیں گے ٹھیک ہے کسٹومر کی گاڑی ہمارا پاس آ چکے یہ چوبان کا پسٹر نے اچھے اس کو پہلے سٹارٹ کیا تھا صحیح ہے چیک کر کے دوبارہ کھولا اس کو پیکنگ کے حساب سے تو یہ اس ویسے براؤن ہوا ہے اس کی آپ کو ٹاپ کی ریویو کراتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دکھاتے ہیں آپ کو کہ سلنڈر پیکنگ جینول لگائی ہم نے اس کی اپنی سیونڈی یہ صحیح ہے اور اس کی ٹاپ پہ روکے آپ دکھتا ہوں یہ اس کی ٹاپ آئی ہے صحیح ہے آپ کو ہر طرح سے دکھاتا ہوں کہ آپ اچھی طرح فوکس کر لیں اس پر یہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی ٹاپ آئی ہے اور یہ سنگل پترے پہ آسانی سے فیٹ ہو سکتی ہے صحیح ہے سنگل پترہ کون سا لگانا ہے اس پر میں نے بسیر کھول کر رکھی ہے یہ وائٹ والا ہوتا ہے اس میں جو بلیک والی جو ہوتی ہے نا لوہے کی پترے لیتے ہیں ایک تو گرتیال ہوتی ہے گرتیال ہوتی ہے گرتیال ہوتی ہے گرتیال ہوتی ہے تب یوز کرنا پڑتا ہے کہ جب جینول کی فیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اپنے سیٹنگ ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہ وائٹ والے ہوتے ہیں جو بیٹ میں دو ہوتے ہیں صحیح ہے یہ نئی گیسکٹ ہم نے لیا یہ نئی گیسکٹ ملی ہے میں آپ دیکھیں خود باہر سے تو وائٹ ہے جو بلیک تھی لیکن جب پترے اندر سے کھولے تو یہ نکلا چلیں تو پھینکتے ہیں دو اس طرح کے ہوتے ہیں اور دو اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک اس میں یہ دھرار بنی ہوتی ہے یہ اس کا ٹکرا اٹھا ہوتا ہے یہ پریس ہونے کے بعد یہ فیلیٹ ہوئیتا ہے یہ لیکیج کو رکھتا ہے اگر آپ یہ یوز کریں گے وائٹ والی جو پلین ہیں بلکل تو یہ لیکیج مارے گی صحیح ہے کیونکہ اس پہ بلکل سرفیس پلین ہیں شائن ہیں تو زیر سی باتیں لیکیج مارے گی کر ٹیوب نہیں لگائیں گے تو اس پہ ٹیوب لگا کے پھر رکنا پڑتا ہے لیکن یہ یوز نہ کر دو بہتر ہے سب سے بہتر یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پریس ہو جاتی ہے سب سے اٹھا تو یہ ایک پتر ہے آپ نے کوئی سٹے ہے لائٹ میں نہیں ہے ایک سٹے ہوتا ہے لائٹ میں نہیں نہیں ہے ایک سٹے ہوتا لائٹ دو ہوں گے تو اب یہ لگاو گے پہ صحیح ہے درار اوپر تو یہ بہتر رہے گا صحیح ہے اگر یہ یوز کریں گے اگر آپ کو اسے لگانا پڑے گا جس طرح لگائیں گے کوئی ٹنکشن نہیں اس کی یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہیڈ کی ریویو کراتے ہیں اس میں کرولا کے وال لگے ہوئے ہیں صحیح ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس کی سیٹوں کی سیٹنگ اور اس کی گائیڈوں کی بھی سیٹنگ کر دیا ہم نے اور پورٹوں کی بھی اس کے بعد اس پہ ہم نے کیم لگا ہے ساڑھ ستائس کی صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیم لگی ہوئی ہے ساڑھ ستائس کی نہیں اور جو ہے بالکل انیوزد تو یہ اس پہ سیٹنگ بٹھے گی والوں کا آپ گیپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں گیپ دکھاتا ہوں یہ گیپ اس میں بہت رکھا ہے ہم نے گائیڈوں کی سیٹنگ سے اور والوں کی سیٹنگ سے یہ وال ہم نے اپنی مرضی سے بنائے یہ کروڑا کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے وال میں اتنا فرق نظر نہیں آرہا ہوگا پیسے تو چھوٹا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بڑے والا بہت بڑا ہوتا ہے ان میں تین ملی کا جینئرنڈ وینڈ ڈیفرنس ہوتا ہے جینئرن جو ہوتا ہے چھوٹے والا وہ بیس اور یہ بڑے والا تیس ہوتا ہے تین ملی کا آپ اس میں گیپ ہوتا ہے تو اس کا وہ گیپ نہیں اس کا اور کم ہے صحیح یہ ہمارا اپنی سیٹنگ ہے اس کی پیالے کی سیٹنگ ہم نے کی اپنے ہاتھ سے یہ بنایا ہم نے پیالا اس کا تو اس کا فیس ہم نے کلیر کر دیا اس کی گیسائی نہیں کیا ہم نے جینئرنے صحیح اس کو ہم نے ریگولر یوز کے لیے چلانا تھا کسٹومر کو اس نے بولا کہ اس طرح فٹ کر کے تو کہ پریشر بھی ہو اور جینئرن بھی چلا سکوں اور جو ہے پرابلم بھی کوئی نہ ہو لائف بھی اچھی ہو تو اس حساب سے میں نے یہ بنایا ہے کسٹومر کی ڈیمانڈ کے حساب سے اس نے چوون کا بولا تھا کہ چوون ہی لگانا ہے تو یہ چوون کا بول ہے صحیح ہے اب اس پر ہم فٹ کریں گے صحیح ہے ایک پترے پر اس کو فٹ کریں گے تو اس کو جب فٹ کریں گے آپ کو میں جو نہ کیونکہ سب چیزیں میں نے کر دیا ہے فائنل تو کیونکہ میں اکیلا تھا اور کوئی کام کرنے نہیں تھا تو زیادہ سی باتیں کام کروں گا تو ویڈیو نہیں بھر پاؤں گا تو چلیں میں اس کو فٹ کرتا ہوں صحیح ہے فٹنگ کے بعد آپ کو اسٹارٹنگ دکھاتا ہوں اس کو کہ کیسے اس کا ساؤنڈ ہے صحیح آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں اور اس کی سپارکٹ کی ریشو اگر کسی کو بتا کہ کون سی سپارکٹ اس پر چلانے ہیں تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کیونکہ سپارکٹ کی ریشو چلانے والے کے اوپر ہوتی ہے صحیح ہے اس پر ہم نے اسٹینڈر کا کام کیا ہے اور اسٹینڈر میں پتا ہے آپ کو کہ ہر طرح کی جو ہے نا الٹریشن سے جو ہے نا وہ ریشو رکھنا پڑتا ہے کہ یہ اسٹینڈر چلے احسانی کے بس سپیڈ مارے اور جو ہے گاڑی کی کوئی لائف نہ ہو گاڑی کا کوئی ساؤنڈ نہ ہو گج گج کی آواز آئے اور خالی بس سپیڈ مارے اور پیٹرول پیئے اس طرح کا نہیں یہ اسٹینڈر میں ہے اور پیٹرول کا ریشو بہت اچھا اسک میں آئے گا ایوریج کا بہت ہی پیاری ایوریج دے گی کہ آپ بھی سیٹسفائے ہو جائے گی کہ بھائی یہ واقعی یار پریشر بھی ہے اور ایوریج بھی اچھا ہے تو چلیں ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھات ہوں اس کا ساؤنڈ سناتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ پر اپنا جو ہے قیمتی رائے دے صحیح سبسکراب تو آپ نے کری دیا ہوگا سیلے جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا ہیڈ سلنڈر اچھی طرح سے فٹ کر دیا ہے صحیح اور اس میں ہم نے وہی کارویٹر لگایا ہے بٹر فلائے والا ابھی چیک کرنے کے لیے صحیح تو اس کو ہم ون ٹو فائب میں چینز کریں گے ایک س اس کو پلارس پر چیک کر رہے ہیں کہ اس کی رننگ کیس طرح اس میں پرفارمس دے رہی ہے چوان کے ساتھ سے تو مزہ آگیا تو پھر یہ ہی رنے دیں گے اگر نہیں تو بان ٹو فائب کا یا سازگار کا لگا دیں گے ٹھیک تو اس کو اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ سموث رہے گاڑی تو ہم اس کے نیٹوگل ہم نے ٹائٹ کر دی ہیں تو اب اس کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے لیکن اس کا آئل ورہ ہم نے چیک کرنے کے لیے تو ابھی آپ کو ساؤنڈ اس کا سنائیں گ سنائیں گے انشاءاللہ بھائی سٹارٹ کرو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تکیلیہ اس کا ساؤنڈ آ رہا ہے کم ایکسٹر بڑھائیں گے اور دو تکیلیہ ساؤنڈ ہے اور کم سے کم پہ رکھیں گے کم سے کم ایکسٹر پہ بلکل سموث رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اور یہ ابھی سٹارٹ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی آواز کی کوئی ٹچنگ کی کوئی کچھ بھی نہیں بلکل سموث انجن ہے ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ اس میں بڑا پسٹل لگا ہوا ہے صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو سے لو ارپیم پر رکھی ہوئی ہے کیسی لگیا آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کرنا میں نے کافی محنت کیا آپ کے لئے سامان بنوایا تھا میرا ارادہ نہیں تھا کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کروں لیکن کافی دوستوں کے فرمائش تھی کہ اس کو ریکارڈ کریں صحیح ہے بھائی سورا ایکسٹر دو ساؤنڈ سنا بھائی موسیقی موسیقی جیگر اس دوستوں کے لئے